ہلو اسلام علیکم ایفریون آج اس ڈرامے کی میں بات کرنے جاری ہوں اس کا نام ہے بے حد now again میں زیادہ نہیں بولنے چاہتے because I feel کہ آپ لوگ اس ڈرامے کو خود دیکھیں خود جج کریں میں اپنا صرف اپنین سٹیٹ کرتی ہوں کہ مجھے یہ ڈراما اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے یا اس میں تھوڑی بہت جو بھی مجھے ایک فالس نظر آرہی ہیں ان کو میں ہائیلائٹ کر دیتی ہوں تو اس ڈرامے کے میں بارے میں یہ کہوں گی کہ سٹارٹ تو یہ ایک فیملی سے ہوا تھا انہوں نے ایک پوری فیملی دکھائی تھی مطلب کافی بڑی فیملی تھی مطلب دو فیملیز سائیڈ بائی سائیڈ رہتے ہیں تو وہ ایک ہی فیملی لگ رہی تھی اس میں لکھائے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے کزن کو جو اس کو بچپن سے دیکھتی آتی ہے بھائی سبور علیہ کیرٹر کر رہی ہوتی ہے اور آفان بہید وہ اس کے بھائی بنے ہوتے ہیں تو ان کو بچپن سے دیکھتی آ رہی وہ بھائی کی طرح اس کا بہت خیال رکھتا ہے تو she kind of starts liking him لیکن اس میں سب سے بڑی مجھے تفورت نظر آ رہی تھی کہ ان دونوں کی مطلب جو ایکٹنگ کی کمی کہلے ہیں یا اس کو اتنا انہوں نے ڈرامے میں اتنا زیادہ اچھی طرح develop نہیں کیا اس چیز کو تو وہ بہت unrealistic لگ رہا تھا ان کی ایکٹنگ اتنی convincing نہیں تھی اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایسا even سبور علی کی طرف سے مطلب ایسا کوئی لف نظر نہیں آ رہا تھا اور جو آفان بہید ان کی ایکٹنگ تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی ایک I felt for the first time I felt that his acting was lacking اور اس میں ان کی کوئی expressions نہیں تھے کوئی بڑا straight face تھا مطلب dialogue delivery میں بھی I felt he was not interested he was doing this role half-heartedly so ایک تو نمبر وان جو مین ڈرامے کا ایک ہوتا ہے کہ this is what you're basing your play on کہ ایک بچی ایک لڑکی شروع سے side by side cousin کو like کرنا شروع لیکن وہی چیز اتنی strong نہیں تھی تو وہ شروع کا ہی غلط ہو گیا تھا اس کے بعد چلو یہ تو ہو گیا پھر وہ آفان وہی جو ایک اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں جو ان کی love of life ہوتی ہے جس کا نام مدھیاں امام ہوتا ہے اس میں بھی بہت controversy آتی ہیں وہ بہت امیر گھر آنے کی ہوتی ہے اس کی جو فیکس کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر ایک اور فیملی انٹرڈیوز بیسی کی ہوتی ہے لیکن آئم گلیڈ وہ فیملی جلدی ایگزٹ کر کے لندن یا کہیں چلی جاتی ہے تو کس مجھے اس ٹرامے میں سب سے بڑا در یہ تھا کہ اتنے زیادہ کریکٹرز اتنے زیادہ کریکٹرز اور وہ بھی like نون کریکٹرز نون لوگ تو مجھے تھا اتنے جو بڑے بڑے ادھکاروں کو لے لیں گے تو سب کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا everyone has to have equal amount of lines equal amount of presence you know like that اگر آپ تو اس میں پھر کچھ بات بنتی نہیں میرے لیے like a play with lots lots and lots of characters just does not fit well so یہ ہوا کہ پھر وہ انہوں نے زبردستی مدیہ امام نے اور افان بہید نے شادي کر لی فیملی کے گینسٹ ہو کے تو ان کو روبینا اشرف نے اپنی جائدات سے الگ کر دیا تو یہ now اب اس ڈرامی کی مجھے فارت ہی لگ رہی تھی کہ اب وہ جو ایک فیملی سے ڈرامی سٹارٹ ہوا تھا اب وہ چار فیملی بن گئی ہیں دو جو لڑکیاں ہیں سبور علی اس کی بھی شادی کہیں پہ ہو جاتی ہے دیس پائی آل تو پروز کون اور پھر یہ سونیا کی اور آفان وحید کی شادی جاتی تو دو گھر یہ ہوگیا پھر ان کی جو فیملی ہیں روبینا اشرف سونیا کی مدر ان کی فیملی کا الگ دکھانا پڑتا ہے اور پھر یہ سبور علی اس کی جو جو کون کی جو سبور عید سبور ہی ی بتو پھر ہوگیا خیلی روی مدر سبور ہوگا خیلی کھلی because she makes sure that she gets into her character سبورالی، افان وید، ان مذیان مام ڈالا هي جانبہ کنی شاہر اور مذیان مام، ان کا مجھے بیشت مفضل��ی ساتھ ایک ایک اعطار سبورالی اس لحظرانی شاہر ہے کھنی شاہر کا مطلوب ہے فاسبورالی کے ساتھ ایک ایک اید podور ہے ان کا موانسا کھنیش بھی اس کے ساتھ ایک اشتاری ہے اور مذیان ما میں بیشت رہا ہے مجھون کی acting جو اتنی she doesn't look present in this play she's doing it but she doesn't look present so مجھے اس پلی میں to be honest I try to give it 4-5 episodes which I usually do for every play لیکن اس کو میں نے کچھ زیادہ episodes کی دیکھی لیکن پر بھی it's just not what I was looking for so I would give it thumbs down اس پلی کو میں دوں گی 4 out of 10 thank you for watching till we meet again have a good day bye bye